اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں مال روڈ پر ہم ٹریفک کے حوالے سے اپنے عوام کو اویرنس دینا چاہ رہے تھے اویرنس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ یہ کہ بائیکرز تھر لین سے فسٹ لین پر آ جاتے ہیں اور جو کہ فاسٹ ٹیک ہوتی ہے تو اس لین میں آنے کی وجہ سے وہ ان کو گاڑی کے ساتھ ہٹ ہوتے ہیں تو پھر کافی میجر ایکسیڈنٹ کا سبب بن رہا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبان صاحب تو سبان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سبان صاحب آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں جی سبان صاحب جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال روڈ ہے جی پیو چوک ہے ٹھیک ہے جی ادھر لینز بنی ہوئی ہیں لینز بائیک کے لئے ہم نے سپیسیفک کر دیا ہے کہ بائیک کے لئے لیفٹ لین ہے بائیک ہمیشہ لیفٹ لین میں رہ گی جب لیفٹ لین میں بائیک رہتی ہے نا پھر ایکسیڈنٹ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم بریف کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں ان کی چلاننگ کرتے ہیں ان کو بریف بھی کرتے ہیں کہ بھئی لیفٹ لین میں آپ نے چلنا جیسے ہی وہ لین چینج کرتے ہیں تب بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور زیادہ تر ایٹی پرسنٹ ایکسیڈنٹ بائیک کی وجہ سے ہو رہے ہیں مال روڈ ہے ٹھیک ہے جی سی ٹی او صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم ان کی چلان بھی کرتے ہیں بریف بھی کرتے ہیں مگر عوام سمجھتی نہیں ہیں مگر ہم اپنا کام انشاءاللہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے عوام کو ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں پمپلٹ بھی دے رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اپنی لین میں رہیں ٹھیک ہے جی میجر جو ایکسیڈنٹ کی وجہ ہے وہ رکشہ اور بائیک ہے آپ کا نام کیا ہے عبدالقادر عبدالقادر بھائی آپ کو بتا ہے کہ یہ رول ہے کہ بائیک چلانے والا موبائل نہیں سنا بات ہے مجھے آپ نے ابھی لگایا ہوا تھا فون آف تھا فون آف تھا لیکن آپ نے لگایا ہوا تھا جی آپ کو فون آ سکتا تھا کسی قبھی لیکن میں نے میری یہ عادت ہے کہ میں روڈ پہ فون نہیں سنتا ساہد کیوں لیکن آپ نے لگایا ہوا تھا پڑا م خون پڑا اس کا مطلب لگا نہیں ہے آپ کو ایک دیکھو موبائل وائبریٹ کرتا آپ در سکتے تھے سر آپ اپنی جان بھی خطرے میں دھاتے دوسروں کے بھی دھاتے بندہ تب ڈرتا ہے بندہ تب ڈرتا ہے جب بندے کا دھیان نہ ہو اچھا اپنے موبائل کیوں لگایا تھا جی موبائل کیوں لگایا تھا میں نے ہیلمٹ میں رکھا ہوا تھا لگایا کیوں کیوں اس لیے کہ کوئی امرجنسی فون نہ آجائے اچھا امرجنسی فون نہ آجائے جی یہی تو میں آپ کو بسابی کرنی کوشش کر رہا ہوں اچھا ہیلمٹ کا بتانا ہوتا ہے سیڈ بیلڈ کا بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ڈیلی بیسیز بھی ہم ان کی جو شوٹ کر کے تصویریں بنا کے وہ سیڈیو صاحب کو بھی سینڈ کرتے ہیں میڈیا پہ بھی سینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے عوام کو اس کے علاوہ ہم بتاتے ہیں کہ ہماری راستہ اپ ہے راستہ اپ آپ ڈاؤنلوڈ کریں پورے لاہور میں کہیں ٹرافک کا مسئلہ ہو ٹھیک ہے وہ آپ کو پہلے ہی میسیج آجائے گا کہ اس جگہ ٹرافک کا مسئلہ اس جگہ نہ آجائے پھر وقتاً جو راستہ ہے پہ وہ بھی بتاتی ہے کہ اپنی لین میں رہیں اپنی لین جب چینج کرنی ہے تو سائیڈوں پہ جو وہ لگے ہوتے ہیں نا سائیڈ میرر وہ دیکھ کے لین چینج کریں روڈ پہ یہ سیفٹی دی جائے کہ اشارے پروپر چلیں پروپر اگر کوئی ٹرافک ہے تو پروپر اس کو منیج کیا جائے ایک جگہ پہ ٹرافک سٹک ہو جائے دو دو گھنٹے ہم کھڑے ہیں جی آپ اس مین روڈ کو چھوڑیں آپ ادھر چلیں حال روڈ کی طرف چلیں دو چھوٹی کے ٹائم پہ دیکھیں گھنٹہ کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ نہیں اچھا یہ جو انتہائی بائی لین ہوتی ہے اس کا بھی چلان ہوتا ہے یہ جو بائی لین ہوتی ہے یہ موٹسیکلسٹ جو ہوتے ہیں ان کے لئے ہوتی ہے اگر یہ اوپر والی لین میں جائیں کہ سیکنڈ لین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اوور ٹیکنگ کے لئے ٹھیک ہے یہ جو تھرڈ لین ہے یہ ہوتی ہے رکنے کے لئے فرسٹ لین جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کیس آف ایمرجنسی ٹھیک ہو گیا وہ وہی کلز آتی ہیں جن لائک دیٹا ایمبولینس وغیرہ ٹھیک ہے ان کو ہم بریپ کرتے ہیں ہمارے سی ٹیو جا وہ بھی ہمیں تاسک دیتے ہیں کہ ان کو جو پٹرولنگ آفیسرز ہیں وہ انناؤنس کرتے ہیں مائی کے اوپر کہ موڈ سیکلسٹ جو ہے نا وہ انتہائی لیفٹ سائیڈ پہ چلے اسی وجہ سے جب یہ اوپر والی لین میں آتے ہیں وہ ایکسڈینٹ کا خطشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم انہیں رکھتے ہیں یہ فرسٹ آف آل آپ کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جس بندے کے پاس لائسنس نہیں ہوگا اس کو رولز اور ریگولیشنز کا کیسے پتا ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لائسنس لینے جاتے ہیں جیسے سی ٹی او صاحب کی ہدایات ہیں پہلے وہ سارے آپ سے سگنلز پوچھتے ہیں سارا وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو لائسنس ایشو کرتے ہیں ایک بندے کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے اور وہ بیس کر رہا ہے جی میں ٹھیک کر رہا ہوں اور جو وارڈن چودہ سال سے ڈوٹی کر رہا ہے اس کو غلط کر رہا ہے سبان صاحب موجود ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بڑا اچھا سیشن گزارا لوگوں کو گائیڈ بھی کیا لوگوں سے کوئیسٹن بھی پوچھے تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں دیکھے جی آخری پیغام یہی ہے کہ آپ کی جان بہت قیمتی ہے آپ ہیلمنٹ نہیں پہنتے اگر آپ سیڈ بینڈ نہیں لگاتے تو ٹریفک پولیس کا اس میں کچھ نہیں جاتا خدا نہ خاصہ آپ گریں گے نقصان آپ کا ہوگا آپ کے گھرولے یہ بیر کریں گے سب کچھ ہمارا میسی یہ ہے خرارہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے زندگی بہت قیمتی ہے ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز وہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے ہیں نہ کہ وہ آپ کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے زیمت ہیں ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کریں ٹریفک وارڈنز کے ساتھ تعاون کریں اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی روڑ پہ ہمیں بتائیں ہم آپ کو کھڑے ہیں بریف کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہم آپ کو بریف بھی کریں گے ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے ٹھیک ہے خدارہ خدارہ ٹریفک رولز اور ریگولیشنز کو بے کریں بس ٹریلی بیسیز پہ ٹریفک اویرنیس کے حالے سے لوگوں کو بریف کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو پمپلٹس ریبیوٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے میسیجز ٹریفک کے متعلق ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہیلمٹ کے بارے میں ہیں ہم نے سارے یہ سگنل جو ٹیسٹ میں لائسنس بنانے کے لیے ضروری ہیں وہ ہیں اس میں موبائل فون کا استعمال جو آپ کو روڈ پر ٹریفک کے دران آپ کو نہیں یوز کرنا چاہیے اس کے بارے میں پمپلٹس ہیں سموک کے حوالے سے ایون ایچ اور ایمیری ٹھیک جو بھی مطلب جس چیز سے کمپینٹس لاتے ہیں یا چلان کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو فولو کریں تاکہ آپ کو پرابرنس پیس نہ کرنے پڑے اور اس کے لئے میرا میسیج یہ ہے کہ عوام کو ٹرافک پولیس کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے اس لئے نہیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں تو پی مل رہی ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں ڈیلی بیسیس پہ وہ نظام چل رہا ہے لیکن اس لحاظ سے کہ عوام کو کم بس کم پرابرنس پیس کرنے پڑے روڈ پر ٹرافک ان کا ٹائم بیسٹ نہ ہو ان کی ایکسیڈنس کی شرعہ کم ہو ڈیلی بیسٹ کی شرعہ کم ہو تو اس لئے عوام اور یہ ٹرافک رولز عوام کی بہتری کے لئے ہی بنائے گئے اگر یہ رولز کو فالو کرنگے تو یہ بہت ساری پرابرنس سے بچیں گے ان کی جانے محفوظ رہیں گے تو پھر ان کو کوپریٹ کرنا چاہیے رولز کو اپنانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ سمان ساتھ